بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام معزز سامعین و ناظرین کنفرمیشن پوائنٹ کے پریٹ فارم پر خوش آمدین سامعین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تاریخی کلمات سنیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا تو جمع غفیر نے گھیر لیا کسی نے میرا کندہ پکڑ لیا مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو کہہ رہے تھے عمر تمہارے بعد کوئی ایسا نہیں جس جیسے عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے ملنے کی تمنا کروں اللہ کی قسم مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ اللہ تمہیں تمہارے دو ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اس لیے میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنتا تھا میں اور ابو بکر و عمر گئے میں اور ابو بکر و عمر آئے میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے میں اور ابو بکر و عمر باہر آئے یعنی جو زندگی کے ساتھی وہ قبر کے بھی ساتھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا تو جمع غفیر نے گھیر لیا کسی نے میرا کندہ پکڑ لیا مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو کہہ رہے تھے عمر تمہارے بعد کوئی ایسا نہیں جس جیسے عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے ملنے کی تمنا کروں اللہ کی قسم مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ اللہ تمہیں تمہارے دو ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اس لیے میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنتا تھا میں اور ابو بکر و عمر گئے میں اور ابو بکر و عمر آئے میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے میں اور ابو بکر و عمر باہر آئے یعنی جو زندگی کے ساتھی وہ قبر کے بھی ساتھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے